گھر میں پرانے کپڑے بہت عرصے تک پڑے رہنا کس بات کی نشانی ہے یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ اس راز کو اس نشانی کو جان جائیں تو آپ آج ہی اپنے گھر سے پرانے کپڑے اور جوتے باہر نکال دیں گے اس ویڈیو کو آپ نے کسی صورت اسکپ نہیں کرنا اور نہ ہی مس کرنا ہے اس ویڈیو میں ایک ایک بات بہت ہی قیمتی ہے کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو جانے ان جانے میں گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہیں اور انی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے اگر ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی دور ہو جائے گی اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں تو جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان باتوں کو آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے اور ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانئے آپ کے گھر سے ہر طرح کی نہوست دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ ان غلطیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں گھر میں نہوست کی آج کل جو بڑی وجہ ہے وہ ہے اٹیچ بات یاد رہے کہ گھر میں نہوست اور بے برکتی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو ختم کرنا تقریبا ہمارے لیے ناممکن ہے کیونکہ آج کل کے گھروں میں بیڈروم کے ساتھ اٹیچ بات کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضرور بنایا جاتا ہے اگر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے گھر کے باتھرومز کو صاف سترا رکھنا ہے کیونکہ جتنے بھی شیعاتین جن ہوتے ہیں وہ گندی اور ویران جگہوں پر ٹھکانہ بناتے ہیں جب آپ کا باتھروم صاف سترا ہوگا تو وہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بنائیں گے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے باتھروم کے اندر باتیں کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی اور ایک بات اہم یہ ہے کہ گھروں میں اکثر اوقات کوئی پرانی مشینری یا برطن وغیرہ پڑے رہتے ہیں جو استعمال کے قابل نہیں رہتے یہ لوہے کے بھی ہو سکتے ہیں یا مٹی کے بھی یہ کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں جو پرانی ہو جانے کے بعد گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوتی ہیں تو یاد رہے کہ گھر میں پرانی چیزوں کا پرانی مشینری کا اس طرح پڑے رہنا اور گل نہ سڑنا گھر پر اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے ایسی چیزوں کو یا تو بیج دینا چاہیے یا پھر ان چیزوں کو ٹھیک کر کے استعمال میں لانا چاہیے ویسے گلنے سڑنے کیلئے نہیں چھوڑنا چاہیے پیارے بھائی اور میری بہنوں اکثر گھروں میں ہی دیکھا گیا ہے کہ پرانی کتابوں کے ڈھیڑ لگے ہوتے ہیں اور پرانی کتابیں گھر میں ویسے ہی پڑی گل رہی ہوتی ہیں ایسی کتابوں کو اور ردی کو بھی یا تو بیج دینا چاہیے یا پھر استعمال میں ان کتابوں کو لانا چاہیے اور اگر اپنے استعمال میں نہ بھی لائیں تو کسی کو دے دیں جو ان کو استعمال کرے گھر میں ویسے بھی کتابوں کا بہت سیدہ ہونا بھی رزق میں کمی لاتا ہے اور گھر میں نحوसت کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ جن گھروں میں پرانے کپڑے پڑے رہتے ہیں وہ غور سے یہ بات سن لیں کہ بہت سے کپڑے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں کہیں بھی پڑے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ وہیں خراب ہوتے رہتے ہیں نہ آپ ان کو خود استعمال ملاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی غریب کو دیتے ہیں تاکہ وہ استعمال میں لے آئے اور یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب اور پرانے ہوتے رہتے ہیں یقین مانی پرانے کپڑوں کا اس طرح گھر میں رہنا گھر میں بے برکتی کا بڑا سبب ہے تو اسی لئے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آج ہی اپنے کپڑوں کو نکالیں اور ان کو کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے اگر یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور آپ ان کو اٹھا کر بھار پھینک دیں گی تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ گھر سے نحصر بھی ختم ہو جائے اور جب غریب کی ضرورت پوری ہوگی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی تو آج ہی سے یہ کام آپ نے کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مند اس کام کے بعد کتنا ہلکا ہو جائے گا پیارے بھائیو ایک اور اہم بات جو ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر کے مین گیٹ مین دروازے کے حوالے سے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر آپ کے مین دروازے پر پڑتی ہے اگر یہ زنگالود ہے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو فورنٹ ہی کروالینا چاہیے یاد رہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو پہلی چیز ہے اگر وہ ہی ٹوٹی ہوئی ہے وہی خراب ہے تو پھر گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے ٹوٹ گئی تو کتنے عرصے تک وہ خراب چیز رہتی ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نہوست کی بہت بڑی وجہ ہے اس لئے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کو درست کر لینا چاہیے میری بہنوں اور میری بھائیوں اب بات کرتے ہیں پرانے جوتوں کی تکسر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پڑے ہوتے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں ان جوتوں سے جہاں گندگی بڑھتی ہے وہاں پر گھر میں نہوست بھی آتی ہے اس لئے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے اگر استعمال کے قابل ہوں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں برنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں لیکن گھر میں نہ چھوڑیں اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنی بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں کی جانب نہیں جاتی تو آج ہی سے اپنے گھر میں پرانی چیزوں کی ڈھیر نہیں لگانے بلکہ یہ چیزیں آپ نے چھاٹی کرنی ہے اور چھاٹی کر کے آپ نے گھر سے جتنا جلد ہو سکے نکال دینی ہے تاکہ گھر کی تمام نہوست دور ہو جائے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ گھروں میں ایک بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے کنگے سے بالوں میں کنگی کی جاتی ہے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے گھر میں نہوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے اسی طرح سے گھر میں ٹوٹے ہوئے برطن استعمال نہ کریں ٹوٹ ہوئے برطن کو سائٹ پر کر دیا کریں چاہیے برطن مٹی کے ہوں یا کانچ کے یا پھر پلاسٹک کے جو بھی برطن ٹوٹ جائے اس برطن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس برطن کو فوراں سے سائٹ پر کر دیں اور اس کو ردی میں بیج دیں یا پھر کچرے میں پھینک دیں بعض گھروں میں وہ برطن جن میں کھانا پکایا جاتا ہے اس کی حالت بہت نازک ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسی کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی گھر میں بے برکتی کی بڑی وجہ ہے اپنے برطنوں کو صاف سترا رکھا کریں اور جیسے برطن معمولی سے بھی ٹوٹ جائیں تو ان کا استعمال ہرگز نہ کریں لباس کے حوالے سے چند اہام باتیں ہیں جن کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں اور اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں بائیں طرف سے نہ شروع کیا کریں ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نہو ستاتی ہے